بڑھئے بڑھتے آگے اور بات آئی پی ایل کی کرتے ہیں آئی پی ایل اپنے آخری پڑاو پر ہے آج چو سٹھوہ مقابلہ کھیلا جائے گا لیکن اب تک پلی آف کی چاروں ٹیم تہے نہیں ہوئی ہے کےکیار نے پلی آف میں جگہ بنا لی ہے اور اب تین جگہوں کے لیے چھے ٹیمیں میدان میں ہیں اور ایسے میں آج کا مقابلہ کسی جنگ سے کم نہیں رہنے والا آج دلی اور لکھناؤں آمنے سامنے ہوں گے اور دونوں کی نگاہیں جیت پر ہی ٹکی ہوں گی کیونکہ اب سنگرام آئی پی ایل کے پلی آف کا ہے کون سی ٹیم آج جیت کر پلی آف میں پہنچ سکتی ہے دیکھئے ایک ایک آنکڑے اس ریپورٹ کے سر پلی آف کی ریس کون کرے گا جیت کو فیس لکھناؤں اور دلی کی بھڑنت جو ہارا اس کا کھیل ختم اب میچ نہیں کھیلا جائے گا بلکہ جنگ لڑی جائے گی وہ جنگ جسے جیت کر آئی پی ایل کی ٹروفی تک پہنچا جا سکتا ہے اور اس جنگ میں آج دو ٹیمز آمنے سامنے ہیں ایک لکھناؤں کے نواب تو دوسرے دلی کے دلیر دونوں کے بیچ آج راجدھانی دلی کے ارون جٹلی اسٹریڈیم پر مقابلہ ہوگا خراب فارم سے جوج رہی لکھناؤں کی ٹیم آج کسی بھی حال میں میچ جیتنا ہی چاہے گی تاکہ پلی آف میں امیدیں برقرار رہیں دوسری طرف دلی جیت کا سواد چکنا چاہے گی کیونکہ آج دلی کی ٹیم ہاری تو پلی آف کا سپنا چکنا چور ہو جائے گا انک تالی کا کیا کہتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کولکاتا انیس انکوں کے ساتھ پلی آف کے لئے کوالیفائی کر چکی ہے اور اب تین جگہ اور بچی ہیں مقابلہ سات ٹیموں کے بیچ ہے آج دلی کی ٹیم اگر ہار جاتی ہے تو پلی آف سے باہر ہو جائے گی تو وہیں لکھناؤں کے پاس چودہ انک ہو جائیں گے اگر وہ اپنا آخری مقابلہ جیتتی ہے تو وہ پلی آف میں پہنچ سکتی ہے حالکہ چین نئی اور ہیدر آباد پوائنٹس میں دونوں ٹیمز پر بھاری ہیں ایسے میں آج دونوں میں سے جو بھی ٹیم جیتتی ہے اسے اچھے رنڈریٹ سے جیتنا ہوگا دونوں ٹیمز کے کھلاڑیوں کے پردرشن پر بات کریں تو رشب پن دلی کے ٹاپ سکورر ہیں پنت نے بارہ میچز میں چار سو تیرہ رن بنائے ہیں پنت کے علاوہ جیک فریزر میگرک نے تین سو تیس رن بنائے ہیں مکیش کمار اور کھلیل احمد ٹاپ وکٹ ٹیکرز ہیں جنہوں نے سولہ سولہ وکٹس لیے ہیں دلی کے پاس کلدی پیادا اور اکچر پٹیل کے روپ میں سپنر کی جوڑی ہے تو بلے بازوں پر انکش لگانے میں ویک آمیاب بھی رہتے ہیں تو وہیں لکھنو کے کپتان راہل بیسٹ فارم میں نہیں ہے حالکہ کیل راہل ٹیم کے ٹاپ سکورر ہیں انہوں نے دس میچز میں چار سو ساٹھ رن بنائے ہیں تو وہیں لکھنو کے یش تھاکور گیارہ وکٹس لے کر ٹیم کے ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں پنت بین کے کارن پچھلا میچ نہیں کھیل سکے تھے وہ آج کا میچ کھیلیں گے ایسے میں ان کی نظر آج کسی بھی حال میں جیت پر ہوگی دلی کی پچ پر وہ سالوں سے بیٹنگ کرتے آئے ہیں ایسے میں ان کے لیے آج اچھا کرنے کا موقع ہے لیکن کیا اس پچ پر لکھنو کمال کر پائے گی یہ سوال ہے کیا کہتی ہے ارون جیٹلی سٹیڈیم کے پچھ ایک نظر ڈالتے ہیں پچھ بلے بازوں کے لیے ہے مددگار آئی پیل دوہزار چوبیس میں چار بار بنے دو سو پلس سکور پہلی پاری میں اوسط رن دو سو اٹیس اب ایسے میں آج کے میچ میں رنوں کے برسات دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے لیکن مہتوپرن یہ ہے کہ آج کسی بھی حال میں لکھنو اور دلی میچ جیتنا ہی چاہیں گی کیا سیما حیدر پر ایموشنل اتیاچار کیا جا رہا ہے سیما کا پہلا پتھی غلام بہت ایموشنل ہو چکا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سیما کے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھارت آنا چاہتا ہے اس ریپورٹ کو سرے لیں دیکھیں سیما حیدر اور سچین کی کہانی میں روز نئے موڑ آ رہے ہیں دس تاریخ کو سیما حیدر کے پہلے پتی غلام حیدر کو نویڈا کی عدالت میں پیش ہونا ہے غلام کا کہنا ہے کہ اسے بھارت سرکار پر پورا بھروسہ ہے اور وہ ویزا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ بھارت آ سکے لیکن اسی بیچ غلام کا ایک بہت ایموشنل بیان سامنے آیا ہے غلام سے پوچھا گیا کہ جب سیما سچین کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو پھر غلام اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتا تو غلام نے اس کا بہت ایموشنل جواب دیا غلام نے کہا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہے اس پر جو بیٹ رہی ہے وہ صرف وہی جانتا ہے اسے اپنے بچوں کے بینا رہنا پڑ رہا ہے جو اس کے ساتھ ہوا وہ کسی پتا کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے وہیں غلام کے وکیل کا کہنا ہے کہ اس سیما نے اپنے پتی غلام کو دھوکا دیا زمانت یاچیکہ میں عدالت سے جھوٹ بولا اور وہ عوید روپ سے بھارت میں رہ رہی ہے اسی لئے ان کے اور ان کے سہیوگیوں کے خلاف دھوکا دھڑی اور آپرادھک ساجش کے آروق میں ایف آئی آر درج کی جانی چاہیے تو وہیں دوسری اور سیما اور سچین کے وکیل اے پی سنگھ کا کہنا ہے کہ سیما کے خلاف صرف پبلیسٹی اسٹنٹ کے لیے آروق لگائے جا رہے ہیں سی آر پی سی کسی پاکستانی ناغرک کو بھارت میں ماملہ درج کرانے کی انومتی نہیں دیتی ہے سیما نے ہندو دھرم اپنا کر سچین سے شادی کر لی ہے اور پاکستان میں تین تلاک کی پرمپرا ہے اور غلام کا سیما کے ساتھ تلاک ہو چکا ہے وہیں سیما کا کہنا ہے کہ وہ کسی قیمت پر پاکستان نہیں جائے گی اور نہ اپنے بچوں کو جانے دے گی وہ بھارت میں ہی سرکشت ہے ایسے میں اب سبھی کو انتظار ہے غلام کے بھارت آنے کا سبھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ غلام کیا بھارت آئے گا اور اگر آیا تو کوٹ میں کیا پکش رکھے گا بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین بھارت اور ایران کی بیچ ہوئے ایک سمجھوتے سے چین اور پاکستان کی نیند ہوڑ گئی ہے آخری یہ ڈیل کیا ہے کیوں چین اور پاکستان ہو گئے ہیں پریشان آئیے اس ریپورٹ کے ذریعے آپ کو دکھا دیں چین اور پاکستان کو بیچین کر دینے والی خابر آئی ہے ایران کا چابہار بندرگاہ اب اگلے دس سالوں تک بھارت کا ہو گیا ہے بھارت نے سومبار کو ایران کے ساتھ چابہار بندرگاہ کے پربندن کے لیے دس سال کے قرار پر ہستاکشر کیا بھارت کے اس قدم سے نہ کہول دیش کو مدھیہ ایشیا کے ساتھ کاروبار بڑھانے میں مدد ملے گی بلکہ اس قدم کو چین اور پاکستان کو قرارہ جواب بھی مانا جا رہا ہے ایسا اس لیے کیونکہ چین دوارہ وکسیت کیے جا رہے گوادر بندرگاہ اور اب بھارت دوارہ سنچالیت کیے جانے والے چابہار بندرگاہ کے بیچ سمودری مارک کی دوری کیول 172 کلومیٹر ہے اور ایسے کئی دیشیں جو چابہار بندرگاہ کا یوز اپنے کاروبار کے لیے کرنا چاہتے ہیں بھارت کی یہ ڈیل رن نیتک روپ سے کافی اہم ہے کیونکہ اس سے مدھیا ایشیا تک بھارت کی راہ سیدھی اور آسان ہو جائے گی افغانستان مدھیا ایشیا اور یوریشیا کے ساتھ بھارت کے سمبندھوں کو بڑھاوا ملے گا چین کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کا جواب ہے چابہار پارمپرک سلک روڈ کے لیے ایک ویعکلپک مارک پردان کرتا ہے چابہار ویعپار اور نیویش کے افسروں کے نئے راستے کھولے گا دراصل بھارت چاہتا ہے کہ چابہار بندرگاہ انتراراشتیہ اتر دکشن پریوہن گلیارے میں ایک پرمک کیندر بنے روس یکرین سنگھرش کے بیچ اس گلیارے کا مہتو اور بڑھ جاتا ہے ریپورٹ کی مانے تو بھارت اور ایران نے پہلی بار 2003 میں بندرگاہ پر چرچہ شروع کی تھی یہ بندرگاہ اومان کی کھاڑی میں اس تھی تھے اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ چابہار بندرگاہ ایران کا ایک ماتر گہرے سمدر والا بندرگاہ ہے جس کی سمدر تک سیدھی پہنچے ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے امریکی پرتیبندوں سے بھی چھوٹ پرابت ہے جو اسے نہ کیول بھارت کے لیے بلکہ انیہ دیشوں کے لیے بھی ایک مہتوپونڈ بناتا ہے اس بندرگاہ کا اپیوگ کر کے اب بھارت پاکستان کو درکنار کرتے ہوئے اپنا مال سیدھے افغانستان بھیج سکتا ہے اب تک بھارت کو بیپار کرنے کے لیے پاکستان سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا مگر اب اس بندرگاہ سے پاکستان کو بائپاس کر پسچمی اور مدھیا ایشیا تک سیدھی پہنچ مل جائے گی بیورو ریپورٹ نیوزی ٹین کیدارناتھ میں درشن کرنے والے سارے ریکارڈ اس بار ٹوٹ سکتے ہیں پہلے تینوں چار دنوں میں ہی ایک لاکھ سے زیادہ شد دھالو کیدارناتھ درشن کے لیے پہنچ چکے ہیں اس ریپورٹ کو سرادی کی کیدارناتھ دھام میں بھکتوں کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں چار دنوں میں ایک لاکھ سے زیادہ بھکت یہاں درشن کو پہنچے ہیں پچھلے سال شروعات کے چار دنوں میں قریب نبی ہجار بھکت کے دارنا دھام پہنچے تھے لیکن اس سال سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں آستھا پت سے ہوتے ہوئے بھکت مندر پہنچ رہے ہیں بھکتوں کی بھاری بھیڑ کے بعد بھی درشن جاری رکھنے کے لیے پرشاشن جٹا ہوا ہے مکھے پڑاؤ گوری کنڈ میں بھاری بھیڑ ہے بڑی سنکھیا میں بھکت یہاں پہنچ رہے ہیں وہیں بدرینات دھام میں دوسرے دن بھی بھکتوں کی بھاری بھیڑ ہے یمنوتری دھام میں ابھی تک 30,380 بھکتوں نے ماں یمنہ کے درشن کیے ہیں جبکہ 26,389 لوگوں نے گنگوتری دھام میں آ کر پوجہ آرچنا کی وہیں چاروں دھام میں عمر رہی بھیڑ کی وجہ سے کئی بار جام کی اسثتی بھی بن رہی ہے جسے پولیس پرشاشن کی ٹیم کھلوا رہی ہے وہیں سیم دھامی نے بھی چاروں دھاموں میں آنے والے شردھالووں سے سبھی جانکاری لے کر یادرہ کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ کوئی دکھت شردھالووں کو نہ ہو سوموار سے آدھیک ایلاش یادرہ کی شروعات بھی ہو گئی ہے اور اسی کے ساتھ اس بولٹڈ میں فیلحال کے لیے بس اتنا ہی وقت ایک بریک کا ہے خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے